تبدیلی سرکار سے پریشان عوام کو مہنگائی کا ایک اور ٹی کا ملکی تاریخ میں پہلی بار عدویات کے قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ چوبیس ازار عدویات دس سے چوبیس فیصد مہنگی دل جگر شگر ہپیٹائٹس گردوں میرگی دماغ سمیت تمام امراض کی عدویات کی قیمتیں بڑھ گئیں تمام بڑی کمپنیز نے عدویات کے قیمتوں پر عمل درامت کے لیے ڈسٹیبیوٹرز کو خط لکھتی ہے نون لیگ کے لیے ایک اور بڑی مشکل رمضان شگر ملز کیس ریفرنس مکمل شہباز شریف اور حمزہ شہباز ریفرنس میں ملزم نامزد ریفرنس چیئرمین نیب کو ایچ سال منظوری کے بعد احتساب عدالت میں دائر کیے جانے کا امکان اٹواری نظام سے چھٹکارے کے لیے حکومت کا ہم اقدام محکمہ مالمنٹ قلابی تبدیلیاں لانے کا فیصلہ ایرازی ریکارڈ سینٹرز کا دارہ کار تحصیل ہیڈکوارٹر سے دہی لاکھوں تک پھیلانے کا فیصلہ شہری بینکوں سے بھی اپنی ایرازی کی دستاویزات حاصل کر سکیں گے اوورسیز پاکستانیز کے لیے انٹرنیٹ پر اپنی ملکیتی زمین کا ریکارڈ دیکھ سکیں گے وزیراعلا پنجاب نے میک محمال کو فنڈز جاری کر دیئے ایک سال میں تمام پروجیکٹس مکمل کرنے کا ٹاسک وزیراعظم سیٹیزن پورٹل پر مہتمہ سکول ایڈوکیشن سے متعلق شکایات کی بھرمار اتھارٹیز اور الائیڈ ڈپارٹمنٹ شکایات حل کرنے میں ناکام متعدد دیپارٹمنٹس نے تحال شکایات کو چیک ہی نہیں کیا چیف منسٹر مانیٹرنگ ٹیم کا سخت نوٹس تمام اتھارٹیز اور الائیڈ ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ جاری شکایات حل کرنے کی آخری بارننگ نئی سڑک کی تعمیر و ترقی کے لیے فنڈز کی ادم دستیابی فیروز پوروٹ کہنا سے حلوں کی تک سڑک کی تعمیر و مرمت کا منصوبہ منظور نہ ہو سکا بچر خانے کے ساتھ بھی دو طرفہ سڑک تعمیر ہونی تھی آٹھ کلومیٹر سڑک کی تعمیر پر چھاسی کروڑ روپے سے زائد لاغتائے کی کونٹریکٹ ملازمین کے لیے بڑی خبر ملازمین کے انتقال کی صورت میں خاندان کو ریٹائرمنٹ تک پوری تنخواہ ملے گی سالانہ انکریمنٹ کی سہولت بھی میسر دوران اس سرویز کونٹریکٹ ملازمین کے انتقال کی صورت میں قانون میں ترمیر پبلک سیکٹر کمپنیز کے افسران سے زافی تنخواہ وصولی کا معاملہ سپریم کورٹ نے رقم واپس نہ کرنے والے نا افسران کو نوٹس جاری کر دیئے آہد چیمہ وسیم اچمل تاسیر احمد علی آمیر ملک کو نوٹس جاری کہ اس کی سماعت کل سپریم کورٹ رجسٹری میں ہوگی ڈی جی نیب اور چیف سیکٹری بھی طلب بلاول بھٹو کا نام ای سی ایل سے نان نکالنے پر پیپلز پارٹی برہم پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی کا ایوان میں احتجاج آئین سے بالا ہو کر فیصلے کرنے پر خرابیاں پیدا ہوں گی حسن مرتضی سپریم کورٹ کے فیصلے سے انکار نہیں کیا حکومت نے صرف وقت مانگا ہے بے گناہوں کے نام ای سی ایل سے نکال دیں گے میہ میں مدر اشید کی وضاحت اجلاس کی کارروائی پیر تک ملتوی آرنج ٹرین پر کتنے پیسے خرچ ہوئے منصوبہ کب مکمل ہوگا پنجاب حکومت تفصیلات سامنے لے آئی منصوبے پر اب تک ایک ارب بائیس کروڑ ڈالر خرچ ہوئے منصوبہ تیس جولائے تک مکمل ہو جائے گا تعمیرات کے دوران چودہ انسانی جانے زائع ہوئیں لبائی قیم کو فیقس اکیس لاکھ اڑہتر ازار روپے کی ادائیگی کی گئی اسمبلی میں رپورٹ جمع تیریک انصاف کا ایک اور دعویٰ جھوٹا سابیت میٹرو بس منصوبے پر تیس ارب روپے سے کم لاغت آئی پنجاب اسمبلی میں حکومت کا اعتراف تیریک انصاف نے میٹرو منصوبے پر ستر ارب روپے لاغت کا دعویٰ کیا تھا میٹرو بس کا منصوبہ پیپرا رولز کے تحت دیا گیا تعمیراتی کام کی ذمہ داری ٹیپا اور ایڈی کے سپورٹ کی تھی میشن کلین لہور کا فیس ٹو دکانداروں اور تاجران کے بعد اب آڑتیوں کی باری شہر کی پانچ فروٹ اور سبزی منڈیوں میں تجاوزات کے خلاف کل سے آپریشن کا آغاز غیر قانونی ٹھیلوں اور تعمیرات کو گرائے اچائے گا ایک طرف تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن دوسری طرف معاملہ گول بلدی ازمہ کی ارب روپے مالیت کی جائدہ دیں قبضہ مافیا سے واگزار نہ کرائی جا سکی میٹرپولیٹن کورپوریشن کے نو زونز میں جائدادوں کی نشان دی مگر ایم سی ایل چوبہ سٹیٹ منیجمنٹ بددستور خاموش وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر ریلویز شیخ رشید احمد کی ملاقات شیخ رشید نے راولپنڈی کے تاجروں کے مسائل سے آگاہ کیا وزیر اعلیٰ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی اقین دہانی وزیر اعلیٰ کی ریلویز کے بحالی کے لیے شیخ رشید احمد کی کاوشوں کی تاریخ ایل پی جی کی مسنوئی قلت برقرار ایل پی جی مافیا عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے لگا ایک سو پندرہ روپے کلو والی گیس ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ روپے فی کلو پر فروغ شہری مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور گیس بھوران کا شکار شہریوں کے لیے کچھ ریلیف بارہ روز بند رکھنے کے بعد سی اینجی سٹیشن آج صبح کھل گئے سی اینجی سٹیشن کو گیس کی پراہمی شروع برائلر کل سات روپے اور آج نو روپے فی کلو مہنگا تین روز میں قیمت انیس روپے کلو بڑھ گئی دکانوں پر برائلر گوشت ایک سو ستتر روپے فی کلو فروغت ہونے لگا پنجاب کے ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن ججز کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے نو روز کا الٹی میٹم کارکردگی بہتر نہ بنانے والے سیشن ججز کو ہٹا دیا جائے گا چیف جسٹس کی وارننگ تمام ججز کو مراسلہ جاری ججز ایمانداری سے پرائیس سرنگ جام دیں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی چیف جسٹس ہائی کوٹ گیرہ روز میں شہر کے مختلف علاقوں سے تین نو مالود بچوں کی لاشیں برامت ساندھا میں کوڑے کے دھیر سے بچے کی لاشیں ملی فیکٹری ایریا اور اقبال ٹاؤن سے بھی بچوں کی لاشیں ملی پولیس ملزمان تک پہنچنے میں ناکام گلیوں میں کوڑا پھینکنے والوں کو جرمانے کرنے کی تجویز ڈیپٹری کمیشنر سالح سعید کی زیر صدارت الوی ایم سی کا اجلاس اوز پاک اور البیرا کے نمائندوں کی علیدہ علیدہ بریفنگ آٹھ سو چوراسی پلوٹس میں بارننگ کے باوجود کوڑا پھینکا جا رہا تھا نمائندہ صفائی کمپنی ڈیپٹری کمیشنر کی خراب کوڑا دانوں کی فوری مرمت کرانے کی ہدایت حکومت نے پتنگ بازی کے نام پر لوگوں کی جانے لینا شروع کر دی پتنگ بازی کی اجازت دینے کے خلاف رکن اسمبلی مرزا محمد جعوید کی پنجاب اسمبلی میں قراردار جمع وزیراعلا پنجاب اور وزیراعلا تلات فیاضل حسن جہان پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ حکومت فالی طور پر خونی کھیل پر پابندی آئیت کرے قراردار کا مطال سیلز ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف ایف بی آر کی کارروائیاں جاری ایف بی آر ٹیم کا ہمائل آرٹ گیلری اجاز آرٹ گیلری پر چھاپا تمام ریکارڈ کبزے میں لے لیا ہمائل آرٹ گیلری کے ٹیکس نیٹ میں نہ ہونے کا انکشاف دونوں آرٹ گیلریز میں لاکھوں روپے کی پرنٹنگ تصاویر اور فریم موجود مدینہ کی ریاست بنانے کے نعرے پر ہم نے امران خان کا ساتھ دیا افسوس ہے کہ حکومت نے بد انتظامی اور نا اہلی دکھائی گیس کے بہران سے عوام پریشان ہے لیاقت بلوچ کا تقریب سے خطاب جماعت اسلامی کے زرے تمام پچاس خاندانوں میں رزائیاں اور سیٹرز تقسیم کیے گئے قتل کا ملزم زمانت خارج ہونے پر ہائی کورٹ سے فرار پولیس پیٹی بھائی اے ایس آئی آتیف شہزاد کو گرفتار کرنے میں ناکام ملزم سب کے سامنے یہ جا وہ جا ملزم سفتر آباد کا رہائشی ہے زمین کے تنازے پر پیشی پر آئے فرقین لڑ پڑے ہائی کورٹ کے آہاتے میں دونوں پارٹیز کے ایک دوسرے پر مکوں اور گھوسوں کے بار مکلا کی بیچ بچاؤں کی کوششیں بچہ حوال کی کیس میں سیشن کورٹ کے آہاتے میں شہر نے بیوی کو تھپڑ جڑ دیئے انشاہ جی اٹھو اب کوچھ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا معروف شائر مزاہ نگار رکالم نگار ابن انشاہ کو بچھڑے اکتالیس برس بیٹھ گئے ان کی شائری افسانے اور سفرناموں کا وسی خزانہ آج بھی اہل علم کے لیے سرمایہ افتخار ہے